پشیمی یورپ میں قدرت نے ایسا قہر برپایا ہے کہ کئی دیشوں کی صورت پکڑ گئی ہے زوردار بارش اور توفان کی وجہ سے جومنی سے لے کر کانیڈا تک بھاری تباہی مچ گئی قدرت کے قہر سے اس قدر لوگ پریشان ہیں کہ ساٹھ لوگوں کی موت ہو گئی ہے اور تیرہ سو سے زیادہ لوگ اب بھی لاپتا ہیں بتایا جا رہا ہے کہ پورے یورپ میں سو سال میں ایسی تباہی نہیں دیکھی گئی حالات یہ ہیں کہ ملبے اور دہشت میں ڈوبے شہروں میں ریسکیو آپریشن چل رہا ہے دیکھئے یورپ کے دل دہلا دینے والے حالات پشیمی یورپ میں کوراں بارش پاڑ لے رہی جان سو سال بعد ایسا سہلاب کئی دیشوں کی حالت خراب جرمنی میں قریب ساٹھ کی موت تیرہ سو لوگوں کی اب بھی تلاف پہ گئی گاڑیاں ڈہ گئے گھر ملبے میں تبدیل یورپ کے شہر سو سال میں ایسا نہیں ہوا جیسا جرمنی کے لوگ دیکھ رہے ہیں قدرت کے کوراں کی تصویروں کو لوگ موبائل کیمرے سے ریکارڈ کر رہے ہیں دونوں طرف اپارٹمنٹ اور بیچ سے بہ رہا ہے سلا ایسا لگتا ہے کہ ندی کے دونوں کناروں پر مکان بنا دی گئے لہریں اتنی طاقتور کہ لوہے سے بنے چیزیں بھی تیر رہی یہ پشیمی جرمنی کا ایک علاقہ موبائل کیمرے کے بعد آسمان سے لی گئی تصویر دیکھیں زمین ڈوب چکی صرف گھروں کی چھتیں اور پیڑ نظر آتے ہر طرف ملوا فیلا گھر ڈہ گئے پیڑوں کھڑ گئے زوردار بارش اور بارڈ نے شہر کو ڈھبونے کے ساتھ اچار بھی دیا فلیش فلٹ کی وجہ سے ہر جگ کیچڑ جمع گاڑیاں کہیں پیڑ کے نیچے داویں تو کہیں لہروں میں بہ کر ندیم پہنچ گئیں جرمنی میں اب تک ساٹھ لوگوں کی موت ہو چکی تیرہ سو لوگ بارش اور بارڈ کے بعد سے لاب پتا ہے پولیس کے علاوہ دو سو سینہ کے جوانوں کو ریسکیو میں لگایا گیا ناؤور ہیلیکاپٹر کی مدد سے ریسکیو آپریشن چل رہا ہے چوبیس گھنٹے میں سو سے لے کر ایک سو پچاس میلی میٹر بارش ہوئی گروار کو پشیمی جرمنی میں پہلے آسمان سے آفت کی بارش ہوئی اور پھر ندی سے ایسا سیلاب آیا کہ سمین پر موجود ہر چیز بہنے لگے فینس میں چڑی ہوئی گاڑی کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس علاقے میں کتنی تیز لہروں والا سیلاب گزرا ہے بار کا سب سے زیادہ اثر جرمنی کے رائن لین پلاچین ہے اور اتری رائن ویسٹی فیلیا پرانتوں میں ایکسپرٹس کے مطابق ایسا ابتہ کی اہم وجہ جلوائیو پریبارتن جرمنی کا پڑوسی بھی بے حال ہر طرف پانی ہی پانی نظر آتا ہے سڑک روک چکی گراؤن فلور میں پانی اور کیچڑ لوگ گھر چھوڑ کر جانے کو مجبور افت کا سیلاب گزر چکا بارش روک چکی لیکن بیلجیم کو اس تباہی سے اوبرنے میں کافی وقت لگے گا دکانوں اور گھروں میں رکھا سامان برباد ہو چکا سڑک پر گاڑی چلانا ممکن نہیں رہ گیا اس لئے فلحال لوگوں کی زندگی ریسو ٹیم کی بھروسے بارڈ کی وجہ سے بیلجیم میں چھے لوگوں کی موت ہو گئی نیدر لینڈ میں ہر طرف سنناٹا نظر آ رہا ہے سڑک پارک ہائیوے سب ایک جیسے دکھائی دی رہیں ہر چکے صرف پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے گروارکن نیدر لینڈ میں بھی اتنی بارش ہوئی کسی وی سسٹم اور پانی نکالنے کے تمام انتظام فیل ہو گئے ہر طرف شہر میں سڑک پر پانی جمع ہے نیدر لینڈ میں فلحال سبھی لوگوں کی زندگی سرکشت ہے لیکن ادھی کے کنارے بسے علاقوں سے ہزاروں لوگوں کو سرکشت جگہوں پر پہنچایا گیا ہے اڑی سومبار سے شکرواد شام چھے بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پار